بریکنگ نیوز آپ کو دیں گے پی ٹی آئی نے کل اسلام آباد کے ڈی چاک پر احتجاج کی کال واپس لے لی ہے آپ کو بتا رہے ہیں پی ٹی آئی نے آج احتجاج موقع کر دیا ہے آج پندرہ اکتوبر کا آغاز ہو چکا ہے اور آج ہی پی ٹی آئی نے احتجاج کی کال کا اعلان رکھا تھا شیبن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر نے اعلان کیا ہے انہوں نے کیا کہا ہے آپ کو سنواتے ہیں خان صاحب کی صحت ہم سب کے لیے ایک اولین ترجیح ہے تین اکتوبر کے بعد خان صاحب کے ساتھ نہ کسی وکیل نہ فیملی ممبر اور نہ کسی پولٹیکل لیڈر کی ملاقات ہوئی تھی اس کے صحت کے بارے میں ہمیں بہت بڑا تشویش تھا اس لیے پاکستان تحریک انصاب کی پولٹیکل کمیٹی نے احتجاج پندرہ اکتوبر کو ڈی چوک پہ ایک کال دیا تھا اس کے پیش نظر ہم نے ایک درخواست بھی گزاری تھی انٹیریر منسٹر کو اس میں ہم نے درخواست کی تھی کہ ہماری پولٹیکل لیڈرشپ کو یا ڈاکٹر کو یا فیملی ممبر کو ملنے کی اجازت دی جائے تاکہ اس خطشے کو ختم کیا جائے اور ہمارے ورکر اور سپورٹر میں جو تشویش پائی جاتی ہے ان کا اتمنان ہو سکے کہ ہان صاحب کی صحت ٹھیک ہے اسی دوران آپ کو معلوم ہے کہ سیوک کے کانفرنس بھی ہونے جا رہی ہے اور ہمارے الائنس نے بھی ہم سے درخواست کی تھی کہ آپ اس احتجاج کے کال کو موخر کرے ہمارے فرنڈلی کنٹری بھی پاکستان اور اسلام آباد آ چکے ہیں چونکہ حکومت نے ہمیں انٹیریر منسٹر نے ایک اشورنس دی ہے کہ کل انشاءاللہ تعالیٰ ڈاکٹر کی ضرور ملاقات ہوگی خان صاحب سے اس اشورنس کے بنا پہ مجھے جب کہا گیا تو میں نے مشاورت کے لیے ٹائم مانگا اس سفر کو ہم نے پولٹیکل کمیٹی اور ایپیکس کمیٹی پاکستان تحریک انصاب کے درمیان رکھا پاکستان تحریک انصاب کے قیادت اور پولٹیکل کمیٹی نے یونانیمسلی اس بات کو قبول کیا اور اس کے پیش نظر ہم کل کی احتجاج کو موخر کرتے ہیں چیر بن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر کی گفتگو آپ نے سنی ویڈیو بیان میں انہوں نے کل کے احتجاج کو موخر کرنے کا اعلان کیا ہے اس پر مزید ڈیٹیلز حاصل کرتے ہیں حیدر شرازی نے ایک بار پھر ہمیں جوائن کیا ہے حیدر بتائیے گا جس طرح آپ نے خبر دی اور اس سے پہلے انصار اباسی ایڈیٹر انویسٹیگیشن جنگ اور دی نیوز نے خبر دی تھی رات نو کے بولٹن میں بلکل یہ خبر ایکیوریٹ ثابت ہوئی ہے اور اب اس کا اعلان بھی ہو چکا ہے کیا بتائیں گے مزید بلکل باکستان تحریک انصاف کی سینئر کے عادت جو مرقضی کے عادت ہے وہ پہلے بھی چاہتے تھے کہ یہ احتجاج نہ ہو اور ایس سی او کے کانفرنس ہونی تھی تو اس حوالے سے پیرسٹر گوھر خان اور اس کے علاوہ اسد کیسر حامد خان اور سلمان اکرم راجہ چاہتے تھے کہ احتجاج اس دوران نہ ہو اور صرف یہی نہیں بلکہ اپوزیشن اتحاد میں محمود خان اچکزئی اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمن نے اور راجہ ناصر عباس نے پی ٹی آئی کی عادت کو یہ پیغام بجوایا اسد کیسر کو کہا کہ ایس سی او کانفرنس کے دوران احتجاج کو مؤخر کیا جے جس کے پیغامات کے بعد پارٹی نے مشاورت کی لیکن ساتھی اکتوبر کے پہلے ہفتے کے بعد پانی پی ٹی آئی سے پارٹی رہنماؤں کی یا پھر ڈاکٹرز کی ملاقات نہیں ہو رہی تو پی ٹی آئی کی قیادت چاہتی تھی کہ ان کی صحت سے متعلق جو خبریں آ رہی ہیں تو ڈاکٹر یا فیملی ممبر میں سے کسی کو ان سے ملنے دیا جائے اس حوالے سے انہوں نے ایک مشروط طور پر احتجاج کی کال دی گئے جس کو اس بات کے ساتھ جھوڑ دیا کہ اگر بانی پی ٹی آئی کی فیملی میں سے یا ڈاکٹر کیوں بانی پی ٹی آئی کے چیکھت کے لیے یا ملاقات کی اجازت دیجئے تو وہ کال کو واپس لے سکتے ہیں اور آج حکومت کے درمیان اور بیریسٹر گوھر کے درمیان یہ رابطہ ہوا اور میرے سوسز یہ بتا رہے ہیں کہ بیریسٹر گوھر نے جس طرح اعلان بھی کر دیا ہے گزشتہ روز ایک درخواست دی گئی تھی پی ٹی آئی کے جانب سے کہ ملاقات کروائی جائے اور آج جو محسن نقوی کے درمیان اور بیریسٹر گوھر کے درمیان یہ رابطہ ہوا جس کے بعد بیریسٹر گوھر نے سیاسی کمیٹی اور سینئر ممبران پر مشتمل ایک کمیٹی کا اجلاس بلایا اور یہ چاہا کہ پارٹی کی سینئر قیادت کے ساتھ بیٹھ کر مشاورت دیجئے اس مشاورت میں علی امین گنڈاپور بھی شامل تھے آصد کیسر بھی اور پارٹی کی سینئر قیادت جو کہ پنجاب اور خیبر پختون خاصے تھی جس کے گزشتہ چند دنوں سے کچھ تحفظات تھے ان کو لے کر پھر معاملات سامنے رکھے کہ چونکہ حکومت نے یہ گارنٹی دی ہے کہ پانی پی ٹی اے ای سے ڈاکٹر کی ملاقات کروائی جائے گی چیک اپ ہوگا تو اس کے بعد پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ اس طوران ایس سی او کانفرنس کے طوران احتجاج نہیں ہوگا اور پارٹی پورے ملک میں بیریسٹر گوھر کو پارٹی کی جانب سے کہا گیا کہ آپ بطور چیئرمن قوم کے سامنے ویڈیو پیغام کے ذریعے یہ اس کا فیصلہ سنا دیں اور بیریسٹر گوھر نے اب ویڈیو پیغام کے ذریعے اس احتجاج کو مؤخر کرنے کا فیصلے سے اپنے ورکرز کو اور پارٹی کے کرکنوں کو اور قیادت کو آگاہ کیا ہے اور اب یہ اس حوالے سے کل بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان کے معالج بہنی پی ٹی اے کے چیک اپ کے لیے جائیں گے جبکہ پی ٹی اے کے سورسز ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ علی امین گنڈاپور نے عمران خان کے ذاتی معالج کو کسی بھی وقت وہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ وہ ملاقات کے لیے جائیں تو اب یہ تیہ ہوا ہے کہ آج چونکہ دن شروع ہو چکا ہے اگلا تو آج ہی دن کے وقت اب ملاقات کروائی جائے گی اور وہ جا کر چیک اپ کریں گے جی بہت شکریہ حیدر شرازی آپ نے تمام تر تفصیلات سے آگاہ کیا اپنے ناظرین کو بتائیں پی ٹی آئی نے آج اسلام آباد کے ڈی چوک پر احتجاج کی کال واپس لے لی ہے چیئمن پی ٹی آئی بیرسٹر گوھر کی ڈی چوک پر آج کا احتجاج موخر کرنے کی تزدیق ایک بیان میں وفاقی وزیر داخلہ موسن نقوی نے کہا کہ حکومت کی جانب سے بازابتہ رابطہ کیا گیا وزیر داخلہ نے بانی پی ٹی آئی کا طبی معاینہ کروانے کی یقین دہانی کرائی وزیر داخلہ نے یقین دہانی کروائی کہ آج صبح ڈاکٹر سکوارڈیالا جیل بھیجوائے جائے گا وزیر داخلہ موسن نقوی کی یقین دہانی پر پر امن احتجاج کو موخر کیا گیا ہے اس سے پہلے حکومت نے کہا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کی طبی معاینے کے لیے تیار ہیں اور بیرسٹر گوھر نے کیا بات کی ہے ایک بار آپ کو سنا دیں خان صاحب کی صحت ہم سب کے لیے ایک اولین ترجیح ہے تین اکتوبر کے بعد خان صاحب کے ساتھ نہ کسی وکیل نہ فیملی ممبر اور نہ کسی پولٹیکل لیڈر کی ملاقات ہوئی تھی اس لیے پاکستان تحریک انصاب کی پولٹیکل کمیٹی نے احتجاج پندرہ اکتوبر کو ڈی چوک پہ ایک کھال دیا تھا اس کے پیش نظر ہم نے ایک درخواست بھی گزاری تھی انٹیریر منسٹر کو اس میں ہم نے درخواست کی تھی کہ ہماری پولٹیکل لیڈرشپ کو یا ڈاکٹر کو یا فیملی ممبر کو ملنے کی اجازت دی جائے تاکہ اس خطشے کو ختم کیا جائے اور ہمارے ورکر اور سپورٹر میں جو تشویش پائی جاتی ہے ان کا اتمنان ہو سکے کہ ہان صاحب کی صحت ٹھیک ہے اسی دوران آپ کو معلوم ہے کہ سی اوک کے کانفرنس بھی ہونے جا رہی ہے اور ہمارے الائنس نے بھی ہم سے درخواست کی تھی کہ آپ اس احتجاج کے کال کو موخر کرے ہمارے فرنڈلی کنٹری بھی پاکستان اور اسلام آباد آ چکے ہیں چونکہ حکومت نے ہمیں انٹیریر منسٹر نے ایک اشورنس دی ہے کہ کل انشاءاللہ ڈاکٹر کی ضرور ملاقات ہوگی خان صاحب سے اس اشورنس کے بنا پہ مجھے جب کہا گیا تو میں نے مشاورت کے لیے ٹائم مانگا اس سفر کو ہم نے پولٹیکل کمیٹی اور ایپیکس کمیٹی پاکستان تحریک انصاب کے درمیان رکھا پاکستان تحریک انصاب کے قیادت اور پولٹیکل کمیٹی نے یونانیمسلی اس بات کو قبول کیا اور اس کے پیش نظر ہم کل کی احتجاج کو موخر کرتے ہیں موسیقی